آج کی جو اپ ڈیٹ ہے اس میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کل ان سی او سی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں کھولے رہیں گے لیکن کرونا جو ہے اس میں اتنی خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور حالات جو ہیں اتنے مشکل سے مشکل اور سنگین سے سنگین تر کی طرف جا رہے ہیں کہ اب جو نیئے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے سرکاری اسازہ طلبہ اور پورے سٹاف کے لیے وہ کیا ہے کیونکہ جو مہرے تبیات ہیں یا ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے جب تک جو ہے بچے سکول جاتے رہیں گے طلبہ سکول جاتے رہیں گے تو یہ ناممکن ہے کہ کرونا پہ کابو پایا جاسے کہ کرونا زیادہ پھیلے گا تو اب ایک نوٹیفکیشن جو آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ کیا نوٹیفکیشن ہے ان ہنگامی حالات میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کے جو بھی نوٹیفکیشنز ہوں وہ آپ تک بروقت پہنچتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں میرے چینل والڈ آف نالج آئین کے اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ وقتن وقتن شیئر کرتے رہتا ہے تاکہ آپ کی مکمل رانمائی جو ہے وہ ہوتی رہے اور آپ اس سے آگاہی حاصل کرتے رہیں تو وہ نوٹیفکیشن جی ہے کہ کل کی جو میٹنگ ہوئی گورنمنٹ آ دا پنجاب سکول ایڈکیشن دیپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن آئی آرڈر ہے کہ پرسوینٹ تو دا دسکشن این میٹنگ آف نیچنل کمانڈ اور کوپریشن سنٹر نسیو سی دیتی 4 اگست 2021 it is hereby ordered that the unvaccinated employees of سکول ایڈکیشن دیپارٹمنٹ shall not be allowed to enter into any school office after 21 اگست 2021 these implies include the following اس میں administrative officers اور officials ہیں teachers ہیں اور staff ہیں تو all concerned should ensure early covid-19 vaccination اس میں بتایا گیا ہے کہ کال کی جو میٹنگ اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کرونا جو ہے اس ایس اپیز عمل کے بغیر اور vaccination کے بغیر اس پہ قابو پانا ناممکن ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ قد 30 اگست کے بعد چاہے انتظامیہ کے آدمیوں کے سرکاری ملازم یا teachers یا staff کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ ویکسین کے بغیر سکول نہیں آسکے گا حتی کہ اتنی ہدایات پہ آئیں کہ سخت کاروائی کی جائے گی کیونکہ اگلی جو میٹنگ ہے وہ بتایا جہا رہا ہے کہ 25 اگست ہوگی یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ